اسلام علیکم کیسی ہے مہم آپ کیسا لگ رہا آپ اس زمان پارک میں آ کر ہم لوگ اسلامباد سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آئے ہیں خان صاحب کی سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ اظہارے یک جہتی کرنے کے لیے اور سب خوشین بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئی ہیں عید کے دن تھے بچوں کو چھوڑ کر اور وہ ہم آئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے رہیں گے تک ہمارا لیڈر کھڑا ہے ہم کھڑے ہیں اسلام علیکم میرا نام شاہین جوید ہے میں بھی اسلامباد سے آئی ہوں یہ میری منیرہ جوید تھی ان کی سربراہی میں اسلامباد سے آئی ہوں یہ ہماری صدر ہے جہاں پہ آنے کے ایک جوش و جذبہ تھا تو تھکاوٹ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی نہیں ہمیں بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی میں تیسری چوتھی بار آئی ہوں زمان پارک اکیلے بھی آئی ہوں گروپ کے ساتھ بھی آئی ہوں ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی جب تک ہمارے خان صاحب نہیں تھکیں گے ہم نہیں تھکیں گے ہم نہیں تھکیں گے ستائیس سال ہو گئے خان صاحب کو یہ تحریک شروع کیے ہوئے انہوں نے تحریک شروع کی تھی خدمت کے لیے کی تھی لیکن تحریک وہ انصاف میں بدل گئی دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا آپ ہو گئے جی ستائیس سال ہمارے خان صاحب تھکنے والوں میں سے نہیں ہیں اور ہم تحریک انصاف کے لوگ تھکنے والوں میں سے ہر بھیج نہیں ہیں ہم جب تک ان کا ساتھ دیں گے جب خان صاحب تھکیں گے ہم بھی تھک جائیں گے لیکن خان صاحب نہیں تھکیں گے خان صاحب نہیں تھکیں گے خان صاحب کے ساتھ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف نہیں ختم ہوگی تحریک چلتی رہے گی ہمیشہ چلتی رہے گے سر بردڑ کی بازی لگا لیں تحریک چلتی رہے گی خان صاحب کے نام پہ چلتی رہے گی خان صاحب ہوں خان صاحب نو ووٹ بلے کا ہے ووٹ بلے کا ہے اس لئے عمران خان زندہ بار ہنکیو اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے جی میں مونہ کمال ہوں میں جنرل سکٹ ہوں اسلامباد ریجن کی آج ہم لوگ اپنی اسلامباد کی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ یک جیتی شو کرنے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو عید کی ساری فیسٹیویٹیز ہیں ان میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں اور ہم اس حقیقی آزادی کا حصہ ہیں اور خان صاحب ہمیں جب جب بلاتے ہیں ہم آتے ہیں اور نہ خان صاحب تھکیں گے اور نہ ہی ہم تھکیں گے کیونکہ خان صاحب نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ ہم نے جو انہوں نے کہنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو چاہے گرمی ہو یا سردی ہو ہم سردی ہو میں بھی باہر نکلے بارش میں بھی باہر نکلے اچھا میں مجھے بتایا کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے بننے کا سوار رہے ہیں اپنی سکین کی بڑی کیئر کرتی ہیں تو آپ مجھے بتایا کہ اتنی دوپ میں آئی ہے کوئی سکین کا ڈر ہو گیا تو نہیں ہے نہیں کوئی ڈر نہیں ہے اب خان صاحب نے کہا ہے ڈر کے بہت توڑ دو تو ہم اس چیز سے باہر نکل آئے ہیں کہ ہمیں سکین خراب ہو رہی ہے یا کیا بس ہم نے باہر نکل لیا ہے تو ہم نے باہر نکل لیا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے میرے نام جی سی می ایزدی ہے میں سینیٹر ہوں میں اسلامباد سے آئی ہوں کیسا لگ رہا ہے یہاں پڑا کر جی بہت اچھا لگ رہا ہے میں پچھلے تین چار دنوں سے یہاں ہوں اور اتنا جذبہ ہے اتنے سب مل کے عید منا رہے ہیں عید کی خوشیاں ہیں اور سب سے بڑھ کے کہ ہم یہاں زمان پاک میں ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جو ہمیں تحسیز کے والے سے کیا کہیں گی اب جی ستائیس سال ہو گئے ہیں ہماری پارٹی کو بنے ہوئے تو دن بہ دن ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے اور اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں آج اگر سروے کیا جائے تو پی ٹی ایم کی چودہ جماعتیں کہیں بھی نہیں ہیں سروے میں صرف پی ٹی آئی آگئے ہیں جی پی ٹی ایم کی وومنز میں اتنا کیوں جوشو جذبہ ہے کہ زیادہ سارے بڑھ چڑھ کے نہ وومنز زیادہ ہیں ایسا کیوں ہے خواتین بھی زیادہ ہیں آدمی بھی بہت زیادہ ہیں لیکن دوسری جماعتوں میں خواتین اتنی نہیں ہے جتنی پی ٹی ایمی ہے یہاں پہ یک جہتی ہے ہم ان کو آگے پروموٹ کرتے ہیں ہم ان کو خیال رکھتے ہیں میں کہہ نہیں سکتے دوسری جماعتوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے مگر ہم تو سب اکٹھے مل کے چلتے ہیں تھانکیو السلام علیکم کیا نام ہے تاہیرہ بی بی کہاں سے آئی ہے اسلامباد سے کیسا لگ رہے یہاں کے اچھا لگ رہے لیکن خان صاحب کو دیکھیں گے پھر سکون آئے گا آپ کو مجھے دیکھے سکون نہیں آرہا آپ تو بہن ہے آپ کو دیکھے سکون آرہا لیکن بس دیکھنا ان کو ہے مرشد ہے مرشد کو دیکھنا بنتا ہے پانچ سال پہلے خواب میں ان کو دیکھا تھا ہم وہ ملے تھے پانچ سال میں کبھی خوابیں دوبارہ نہیں دیکھا نہیں یہ نہیں کہ جس طرح خواب دیکھا تھا ایسی لگ رہا تھا کہ آج ان کو دیکھ لیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے اسگری کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو امید ہے مران سخان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی امید تو لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ ہو جائے امید تو دنیا قائم ہے تینکیو اسلام علیکم کیا نام ہے کہاں سے آئے میں تو ویسے تلو کا مارا مومن دی جنسی سے لیکن ادل لاہور میں ہی رہتے ہیں ڈنڈا کی بکراو ہے آپ نے سیکیورٹی پہ ہم لوگوں کو جو تنگ رہتے ہیں تو نہیں ڈنڈے پڑ ساتے ہیں نہیں اصل میں نا ادر سے باہر سے نشہی لوگ آتے ہیں پورٹری ادر فیملیز ہوتی ہیں سمار کیمپوں میں لوگ سوہے ہوتے ہیں تو ان کو صرف دوسری دنڈا دکھا دیں پورٹری پھر دنڈا دے کی ڈر جاتے ہیں پیچھے بھاگ جاتے ہیں بچے تو نہیں ڈرتے ہیں نہیں ہم کسی کو مارتے ہیں ابھی تین مہینے سے ڈنڈا پکڑا بھی تک مارا ایک بھی نہیں ہے کسی کو مجھے پکڑا ہے میں تو دو چاہ لوگوں کو ماروں جو تنگ کرتی ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں یہاں پڑ آکا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے جس طرح بندہ اپنی فیملی میں ہوتا ہے ہم نے تو عید بھی دری گزاری ہے تقریباً تین مہینے سے ادھر ہے تو کوئی ایسے نہیں لگا کہ یار یہ عید زائیہ گئی ہے یا کچھ کیا نہیں عید پہ اید کے تین دن ادھر فل انجوائے کیا ہے اپنی ڈیوٹی بھی کیا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملے ہیں اید پہلی دفعہ ہوا ہے ایدیاں کتنی کٹھی ہوئی ہیں اید نے کسی سے آپ نے کسی کو دییا ہے نہیں نہ دییا نہ لیا اب میں لے کے جاؤں گی ایدیا آپ سے ایدی میرے پاس یہ انگوٹیاں ہیں جو ان سے مرضی ہاں یہ اپنے لڑکیوں والی انگوٹیاں کمرا میں نام کو دکھائیں گے یہ لڑکیوں والی انگوٹیاں کے پاس کیا کاری ہیں لڑکے چھوٹے بچے کے پاس تھی پتہ نہیں انہوں نے کسی سے لی تھی کہ کیا کیا تھا میں نے اس کو بھگا دیا وہ بھی ذرا ڈاؤٹ فل سا تھا اس کے پاس تھی میں نے لے لی میں کہے کوئی اپیاں دیکھتا ہوں آپیوں کو دے 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 چلیں کہ میں ان سے انگوٹی ضرور لوں گی چلیں ٹھیک ہے تھانکیو السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے انجینئر زفر خٹک کہاں سے آئے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا بہت خوبصورت سسٹم چل رہا ہے عید بیدر منائی عید کے خوشیہ ادھر گزری بہت اچھی طریقے سے جتنا تعریف کرو وہ کام ہے زندگی کے پینتالیس عید ایک طرف کر اور اس عید کے خوشیہ دوسری طرف کرے اس سے زیادہ لگتی مجھے اس عید میں کیا سپیشل تھا اس عید میں سپیشل بات تو یہ ہے کہ جو چہتر سالہ تاریخ میں چھوڑاکو ہمیں کہہ رہے تھے کہ پنجابی الگ ہے کیپکے والے الگ ہے سیند والے الگ ہے بلچستان والے الگ ہیں خاص بات اس زمان پارک میں اس سید میں ہم نے یہ دیکھی کہ چار سوبنگ کے ہم ساری پاکستانی ایک ساتھ ہیں نہ کوئی تلخ کلامی ہے نہ کوئی بری بات ہے نہ کوئی جگڑا ہوا ہے اتنی محبت سے ہم یہ ٹائم گزار رہے ہیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر خاص کر لاہور کے جتنی بھی مرد رزارات زیادہ ترخواتی نظرات نے ہمیں سہری دی افتاری دی ہم اس کی جتنی تعریف کرے وہ کم ہے تھینکیو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے اینام اللہ خان کنڈی ایڈوکیٹ کہاں سے آئے ہیں رئی اسمائیل خان کیا سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بس ہم تو خان کے ساتھ ازاری اگزیتی کے لیے تقریبا پچاس ساٹھ بندوں تقریبا آئی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور جان مال ان پر قربان کرنے کی تو کوئی جشنگ کا بھی انتظام کیا کوئی حلہ گولہ آنا ہے کیا سیریسی رہنا ہے نہیں نہیں ہم نے تو حلہ گولہ کر رہے ہیں بلکل ہمارے ساتھ بلکل رات کو ادھر ہم نے ہمارے ساتھ آئی ہوئے تھے شیر و شیری بھی حرف سلطان حرف صاحب ہمارے ٹانک کی علاقے کا ایک بلکہ خیبر پختنخواہ کا نام اور شائر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہوا تھا وہ رات کو ادھر ہم نے مثالہ شیر و شیری اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اس نے بالکل اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ابھی بھی موجود ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا بس پھر پھل ہلا 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 کرنے یعنی پی ڈی ایم کو جلانا ہے جیسے کہ شریکوں کو آگ لگانی ہے تو وہ شریکوں کو آگ لگانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بالکل تیار ہیں اور پی ڈی ایم کو چونکہ ڈیزل کو جو ہے مولانا فضل آمان وہ تقریباً چالیس ہزار کی لیڈ سے علی امین خان گنڈپور نے ہروایا تھا اور یہ مثال جیس طرح ان کو اسمبلی سے نکالا تھا انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے ٹانک عوام کا یہ جذبہ ہے انشاءاللہ ہمارا یہ انشاءاللہ وعدہ ہے عمران خان کے ساتھ کے ہم ان کے جو بیٹا ہے مولانا صد محمود ان کو بھی ہم اسمبلی سے باہر پینکیں گے تینکیو وعلیکم السلام کیا نام ہے عارف سلطان عارف آپ اتنے مشہور کیوں ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کے چرچے ہیں کوئی شیئر ہمارے بھی ویوورز کو سنا دیں میں نے چالیس سال شائری کی ہے میری تین کتابیں ہیں اور عمران خان کے ساتھ تو ہر کسی کا والے حانہ محبت ہے اس لئے ہم کرکٹ کیلہ کرتے تھے بیس سال میں نے خود کرکٹ کے لئے ٹیم شاٹ ہے اس لئے میں پشتوں کے دو تین اشار کہتا ہوں رشاد رشاد دے خلکو تا معلوم بشی طاقت دا پی ٹی آئی دے خلکو تا معلوم بشی طاقت دا پی ٹی آئی اس یعوزہ لکراغلو حکومت دا پی ٹی آئی دے خلکو تا معلوم بشی طاقت دا پی ٹی آئی اس یعوزہ لکراغلو حکومت دا پی ٹی آئی دے خلک کو دی اضتو کی خدای زخو بدعوایم چو دمرہ دیرے وکڑلو ایضت گا پی ٹی آئی دے خلک کو دی اضتو کی خدای زخو بدعوایم چو دم رہ دیرے وکڑلو ایضت گا پی ٹی آئی judges گا دے رے جار شما کربان شما ترجورت گا پی ٹی آئی خیر شیر دیکھ لبدنى صدای دی ساتی تر عمر عمر عریفا دیر یری گم پہ شہرت گا پی ٹی آئی تینکیو 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 زندہ بھائی زندہ بھائی عمران خان تیرا بھائی میرا بھائی شرم کرو حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو زکرہ اشارہ کوا عمران اشارہ کوا جی ناظرین اب ان کے لئے لیڈر ہیں رحمت خان کنڈی ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہترین ہم نے تو یہاں پہ تقریباً دو مہینے سے ہم آتے رہتے ہیں زمان پارک اب ہمارے لئے ایسا بن گیا کہ ہم اس کو دربار عمرانیہ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہم کل ساٹھ ستر بندے آئے ہوئے ہیں ٹھانک سے لکی مروت سے ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں تو یہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ایزار ایک جہتی کے لئے آئے ہوئے ہیں اپنے جو ہمارے کے پی کے لیڈر ہیں علی امین گنڈپور صاحب جن کے پہ ابھی اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم وہ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ آپ خوف و حراس پہلائیں گے آپ اس طرح ہمارے کسی لیڈر کو پکڑ کے پھر آپ چاہیں گے کہ باقی جو عوام ہے وہ ڈر جائیں گی تو یہ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ڈرنے والا نہیں کوئی خوف نہیں ہمیں ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ آخری دم تکڑے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت اس چھوڑوں لٹوئروں کی حکومت کو ہم انشاءاللہ یہاں سے فارغ کر کے ہی جائیں گے عمران خان کے ساتھ زندہ بات دی ٹی آئی زندہ بات